تو اس سے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی پریشانی نوئی سے ریلیٹڈ اور مائک سے ریلیٹڈ آپ کی جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ہنڈر پرشنٹ سولو ہو جائے گی اور آپ کی پریشانی جو ہے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ازیلی پھر آپ خوش ہو کے آپ اپنی ویڈیو بنائیں گے یار ہماری یہ جو پریشانی تھی یہ ختم ہو گئی آپ ہم آرام سے اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو ہوفیلی انشاءاللہ آپ ایسے ہی خوش ہوں گے یہ ویڈیو دیکھ کے میری کوشش یہ ہی ہے کہ آپ کو جو بہتر ہے آپ کو بتاؤں اور آپ کو گائیڈ کرو تو اگر آپ بھی اپنے بویا بیوائی ایم ون مائک کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے لیے آپ بہت ساری ویڈیوز سرچ کر چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کی پرابلم سولو نہیں ہو رہی ہے اس کو لے کے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں جو نئی یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ بویا مائک ایم ون لے تو لیتے ہیں لیکن ان کو یوز کرنے کا صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو میرا نام ہے ساجد قدیر آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس ٹیک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری چیزیں کور کریں گے موبائل فون کی سیٹنگ کیسے کریں گے لیپ ٹاپ کی سیٹنگ کیسے کریں گے اور یہ جو سلندر ہے اس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے سیٹ کریں گے موبائل فون کے لیے کیا سیٹنگ ہے اور لیپ ٹاپ کے لیے کیا سیٹنگ ہے موبائل فون کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے کونسی اپلیکیشن بہتر ہے اور لیپ ٹاپ کے لیے کونسی اپلیکیشن بہتر ہے موبائل فون کے اندر جو اپلیکیشن ہم کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے اور اپلیکیشن جو لیپ ٹوپ کی ہے اس کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے لیپ ٹوپ کے اندر ہم فلٹرز ایڈ کرتے ہیں ان فلٹرز کی سیٹنگ کیا ہے تو فلٹرز کی سیٹنگ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گا جسے آپ کے اپنی نوائز جو ہیں وہ 92-95% اپنی نوائز کو کمپریس کر دیں گے تو یہ جو سیلنڈر ہے اس کو ہم اپنے موبائل فون کے اگر سیٹ کریں گے تو اس کو موبائل فون پر یہ میں ابھی موبائل فون پر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میرے پاس کوئی اپنا ایک سیا dale Pro کیمرہ وزالہ نہیں ہے میں موبائل فون reuse کرتا ہوں اپنی ریکارڈنگ کے لیے اور میں نے اس کو موبائل فون کے ریکارڈنگ کے لیے میں نے اس کو نیچے کیا ہوا نیچے لکھا ہوا ہے اس پہ off اور سمارٹ فون یہ دیکھیں یہ بٹن ہے اس کو میں نے نیچے کیا ہوا off سمارٹ فون آپ نے اس کو موبائل فون کے لیے نیچے کر کے رکھنا ہے اگر آپ کیمرہ پہ ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے اس بٹن کو اوپر کرنا ہے اوپر رکھنا ہے اوپر لکھا ہوا ہے کیمرہ کیمرہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اس کے لیے آپ نے اوپر رکھنا ہے صرف موبائل کے لیے آپ نے اس کو نیچے رکھنا ہے بٹن کو ٹھیک ہو گیا یہ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم موبائل فون کی اپلیکیشن اور اس کی سیٹنگ اور بائی ڈی فالٹ اچھا ایک بات آپ دیکھ لیں کہ بعض دفعہ ہم موبائل فون سے یا لیکٹوپ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا یہ والا مایک کام کر رہا ہے یا پھر ہمارا موبائل فون کا اپنا مایک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے کا اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے کہ میں ابھی آپ کو موبائل فون کی سیٹنگ بتا لیتا ہوں تو یہ میرا موبائل فون ہے اور اس کے اندر اوپن کیمرہ کے نام سے یہ آپ کے پاس اپلیکیشن شو ہو رہی ہے سامنے اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کریں گے تو اس کے بعد ہم سیٹنگ میں چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم ویڈیو سیٹنگ میں جائیں گے ویڈیو سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ریکارڈ آرڈیو یہ ریکارڈ آرڈیو اس کو ہم نے آن رکھنا ہے اور اس کے بعد آرڈیو سورس یہ والا اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اوپشنز ہیں ہیں ہمارا اگر ہم اپنا آہ 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 ڈیفالٹ ہوگا آپ کے پاس آپ اس کو مونو کر دیں مونو کر دیا اور اس کے بعد ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری بائی جو سیٹنگ ہے باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں ویڈیو وغیرہ کے حساب سے ہے سیٹنگ ساری تو اس میں آپ نے جو بھی جیسے بھی کرنی ہو ٹھیک ہو گیا یہ ہماری موبائل کی سیٹنگ ہے اور باقی لیپ ٹوپ کی جو سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو لیپ ٹوپ پہ بتا جاتا ہوں تو ہمارے موبائل فون کی سیٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم لیپ ٹوپ کی سیٹنگ کریں گے لیپ ٹوپ میں ہم یوز کرتے ہیں او بی ایس نام کے او بی ایس نام کا ایک سوفٹیر ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوئے اوپر ٹھیک ہے یہ والا لکھا ہوا او بی ایس سٹوڈیو او بی ایس سٹوڈیو آپ ڈاؤنڈ کر لیں گے یہ فری ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ اس کو فری یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اوپ ہو رہ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ملٹی ٹسپلی آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آڈیو بغیرہ کچھ نہ ایڈ کریں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہے تو اس کی آپ سیٹنگ کر لیں اور یہاں پہ ڈیفالٹ آپ کے پاس ہوگا مائک آکس ٹھیک ہے ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس صرف یہ 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 ہمارا دیکسٹوپ آڈیو اس کو میں نے بند کیا ہوگا ہے تو آکس آڈیو کی سیٹنگ کرنے کے لیے پہلے ہم چلے جاتے ہیں ایک منٹ پہلے میں آپ کا بائی ڈیفالٹ اور مائک جو ہے اس کو بتا جاتا ہوں پہلے ہم جاتے ہیں ادھر سپیکر والی سائٹ پہ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے ساون میں چلے گئے ساون میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ ریکارڈنگ اوپن کریں گے ریکارڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بائی ڈیفالٹ کون سا مائک ہے یہ میرا مائک ہے بویا بی وائی ایم وائک ہے اس کا میں نام چین کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے یہ میرا بویا ایم وائک ہے یہ میرا ڈیفالٹ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور یہ بارا میرا ڈیسٹوپ کا ہے کام دونوں کر رہے ہیں بویا بایا حالکہ حالکہ یہاں پہ کام نہیں کر رہا لیکن اوپی اس میں میرا یہاں پہ کام کر رہا ہے کیونکہ اس کی میں نے سیٹنگ ایسے کی ہوئی ہے تو یہ میں نے بائی ڈیفالٹ کر دیا ہے یہاں پہ ڈیفالٹ ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیلٹرز بغیرہ بلکہ فیلٹرز سے پہلے میں جاتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ آگس مائک آگس کی سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ایڈوانس آڈیو پروپرٹیز ایڈوانس آڈیو پروپرٹیز میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس انچیک ہوگا والیم والا آپ کے پاس یہ اس طرح سے ہوگا زیرو زیرو ڈی بی اور یہ بھی آپ کے پاس انچیک ہوگا تو اس کو ہم چیک کر دیں گے اور والیم پرسنٹیج ہم چیک کر دیں گے اس کو ہم 100% کر دیں گے اور آرڈیو ڈیکسٹی اگر آپ use کرنا چاہے تو اس کو بھی 100% کر دیں اور اس کو check mark کر دیں آپ نے صرف یہ چھیڑنا ہے یہ دونوں check mark کر دینا ہے اور اس کو 100% کر دینا ہے check mark کرنے کے بعد 100% کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ نے کوئی setting نہیں چھیڑ گی اس کو ہم کر دیتے ہیں close یہ ہمارا set ہو گیا اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ setting میں جائیں گے properties میں دیکھ رہتے ہیں properties میں جانے کے بعد ہم نے اپنا mike select کرنا ہے کہ ہم کون سا مائک کیوز کریں گے یہ بائی ڈیفالٹ ہے یہ مائکرو فون اس کا میرا لیپ ٹاپ اور یہ بویا ایون مائک ہے چونکہ میں نے یہاں پہ اپنا بائی ڈیفالٹ بویا مائک سلیکٹ کیا ہوئا یہاں سے بویا مائک سلیکٹ کیا ہوئا ہے تو یہ میرا ڈیفالٹ کیا ہوئا ہے ڈیفالٹ میں میرا بویا مائک کیوز ہو رہا ہے آپ نے اگر اپنا لیپ ٹاپ کا یوز کرنا ہے وہ کر لیں بویا میں الادت سیلک کرنا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہوگے یہ سیٹنگ ہوگی ہماری اس کے بعد ہم اس کو اوپن اوکے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں فلٹرز میں تو فلٹرز اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کوئی فلٹر نہیں ہوگا اگر آپ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں کوئی سیٹنگ آپ نے پہلے کی ہوئی ہے تو فیل حال کے لیے اگر آپ ان کو ریموو کر دیں تو بہتر ہے یا اگر آپ ریموو نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ ادھر سورس میں جا کے پلس والے آئیکن میں جا کے آپ آڈیو انپوٹ کیپچر علیدہ سے لے لیں ٹھیک ہے آڈیو انپوٹ کیپچر یہ دوبارہ سے لے کے آپ اس کی سیٹنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ میرا مائک آگیا یہ میرا مائک آگیا یہ والا مائک آگیا آپ اس طرح سے ایڈ کر کے اس کی سیٹنگ کر لیں تو اس کو میں ایڈلیٹ کر داتا ہوں گی سیٹنگ نہیں کرنی ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ الادہ سے کر لیں تو ہم نے یہ سیٹنگ کرنی ہے اس کی سیٹنگ میں چلے گے فلٹر میں چلے گے فلٹر میں جانے کے بعد آپ یہ چار فلٹر ایڈ کر لیں میں نے دیکھ لیں آپ میں نے کون کون سے فلٹر ایڈ کیا ہوئے تو آپ یہ یہ فلٹر ایڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ نوائز سپریشن جو ہے اس میں آپ بائی ڈیفالٹ آپ کا یہ ہوگا آر این نوائز good quality آپ کا by default یہ ہوگا آپ اس کو low cpu usage پہ کریں اور اس کی setting آپ کی mid میں ہوگی آپ اس کو 50 پہ کرنے ٹھیک ہے آپ اس کو 50 پہ کریں اگر آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ لیں میں اس کو by default رکھوں گا good quality میں ٹھیک ہے آپ اس کی setting وہی کر لیں اور یہ بھی کر کے دیکھ لیں اس میں فرق دیکھ لیں آپ اس میں کیا ہوگا اور noise gate میں جاتے ہیں noise gate بھی آپ filter add کر دیں لیکن اس کی اپنے value جو ہے ہے آپ نے full high پہ کرنے ہیں minus 96 close and open their show ان کی آپ full high پہ کرنے اور یہ نیچے جو اس کی setting ہے ان کی default یہ ہے اور آپ اس کو یہی رہنے دیں ان کو آپ ناچے دیں اس کے بعد آپ compressor میں چلا جائیں compressor میں جانے کے بعد آپ میری setting دیکھ لیں ویڈیو کو اچھلی result میں کر کے اور full screen کر کے آپ دیکھ لیں اس کی setting کیا ہے تو یہ setting آپ نوٹ کر لیں یہاں بھی pause کر کے دیکھ لیں اور اس کے حساب سے اپنی setting کر لیں میں نے یہ set کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی جو setting ہے noise وغیرہ کی جو setting ہے وہ آپ کی set ہو جائے گی آپ یہ setting دیکھ لیں کر لیں اور اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے gain gain ایک تو یہ ہے output gain اس کو بھی ہم zero zero رکھیں یہاں سے ہمیں اپنی آواز نہ بڑھائیں ٹھیک ہے ہم اپنی آواز بڑھائیں گے gain میں جا کے gain میں جا کے ہم اپنی آواز جو ہے zero zero ہوگی ہم اپنے یہاں پہ رکھیں گے maximum جو ہے two point five zero zero کر لیتے ہیں بس اس سے زیادہ نہ کریں تو بہتر ہے زیادہ زیادہ آپ قریبے کر لیں اس کو اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہماری filter کی setting ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کی جو noise related آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ انشاءاللہ hundred percent solve ہو جائے گی تو اس میں میرا خیال ہے اور کچھ نہیں رہ گیا ہم بتانے گے اور ایک چیز اور ہے آپ setting میں جائیں یہاں سے آپ setting میں جائیں اور اس کے بعد آپ setting میں جانے کے بعد audio میں چلے جائیں audio میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو sample rate ہے sample rate آپ کے پاس ہوگا 48 48 کی بجائے آپ اس کو 44 کر دیں 44.1 gigaards ٹھیک ہے آپ اس کو یہ کر دیں اور اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی setting نہیں چھینڈ نہیں بس یہ آپ کی complete setting ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ بے فکر ہو کے اپنی آواز record کریں اس میں آپ کوئی پسرانی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you